مزید و مقام نمی اللہ تعالی یوشا بن نون ابھی اس وقت ہم جا ہے وہ جارڈن میں ہیں اور جارڈن میں حضرت یوشا بن نون کے جو مقام ہے وہاں پر موجود ہے حضرت موسیٰ نے حضرت یوشا بن نون کو اپنا جانشین بنایا آپ لوگوں کے ذہنہ میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ قبل لمبی کیوں ہے مزید و مقام نمی اللہ تعالی یوشا بن نون اور یہ مزید بھی ہے پروفیٹ یوشا بن نون انشاءاللہ بھی ہم آپ کو اندر لے جا کے دکھاتے ہیں باتی ہے یہ مسلمانوں اور قبستان ہے ابھی اس وقت ہم جا ہے وہ جارڈن میں ہیں اور جارڈن میں حضرت یوشا بن نون کے جو مقام ہے وہاں پر موجود ہے حضرت یوشا بن نون پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں دنیا میں چار جگہیں ایسے ہیں جہاں پر کلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت یوشا بن نون کا مظاہر ہے ایک استمبول کے اندر اور ایک پاکستان کا ایک گاؤں ہیں ادھر اور ایک اسرائیل کے اندر اور ایک جو ہے یہاں جارڈن کے اندر اور زیادہ جو اثنٹک روایت ہیں ان چاروں میں سے کون سا ہوگا ہے ان چاروں میں سے زیادہ اثنٹک روایت ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اسرائیل والا ہے یا یہ جارڈن والا ہے تو اب اس کو مقام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہنگرد پرسن ہمشور نہیں ہے کہ یہ ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ ہے لیکن جو تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے اس سے مراد جو ہے وہ یہ والی جگہ زیادہ اثنٹک معلوم ہوتی ہے حضرت یوشا بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ جانشین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ چودہ سو سال تقریباً تیرہ سو پچاس سال کا گیب ہے یعنی حضرت موسیٰ کے چودہ سو سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا گیب ہے پانسو اتھکتر سال کا اور اس وقت جو ہے اگر ہم چودہ سو سال دینے تیرہ سو پچاس ایسی قبل مسیح پیدا ہوئے حضرت یو شاہ یہ بھانجے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے ان کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کے تذکرہ نہیں کہ احادیث میں آتا ہے اور سورہ قحف کے اندر موسیٰ علی فتح کہ موسیٰ نے نوجوان سے کہا تو وہ نوجوان کون تھا حضرت یو شاہ تھے اللہ نے کہا رہا موسیٰ جاؤ خزر کے پاس سورہ قحف میں نا تو وہ جو خزر کے پاس جا رہے تھے تو وہ کون تھے خادم کون تھے ساتھ کون تھے حضرت یو شاہ حضرت یو شاہ تھے ٹھیک ہے جی یہ بھانجے تھے اور حضرت موسیٰ کے خادم تھے اور حب وقت حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوتے تھے یہ بات میں زندن بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ایک کوئی خادم ہوتا ہے ایک بندہ اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے وہ کہتا جی مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے وہ شروع میں تو خادم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک مقام عطا فرما دیتا ہے پھر وہ جب بندہ جو ہے وہ جو اصل بندہ ہوتا ہے اس سے فیض حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے سیٹھتا ہے جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دیتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وادی تی کے اندر جو ہے جب پھر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ جو کہا جاتے قوم عمالکہ سے رہو تو وہ ان کی قوم نے کہا انتا وربوکا فقاتلہ انہا اونا قائدن تم جا کے لڑو ہم لڑنے والے نہیں ہیں تو حضرت موسیٰ نے پانچ جو بارہ سردار تھے کبیلے کے ایک ایک نقیب بنایا تو ان کو بھیجا جا کے قوم عمالکہ کے حالات دیکھ کے آؤ کیسی طاقتور قوم ہے جاسوس کے قوم تو یہ جویش ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں یہ جاسوس تھے حضرت یوشہ بھو حضرت یوشہ بھی کہے تو وہ تو قوم عمالکہ تو بڑی طاقتور قوم تھی اچھا وہ سردار آئے آہ کے اپنے لوگوں میں بولنے لگے بھائی وہ تو ہم نہیں لڑ سکتے حضرت یوشہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم جیسے انسان ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں کچھ بھی دی ہیں کیا پرابلم ہے اور بھائی لڑ سکتے ہیں حضرت یوشہ جنگجو آدمی تھے وہ نے کہا یہ تو انہیں نے تو آکے لوگوں کا مورال ڈاؤن کر دیا تو حضرت یوشہ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے رائی پی نہیں ہو سکتا تو حضرت یوشہ نے مشورہ کیا کہ بھئی کیسے لڑنا چاہیے خندق کیا موقع پر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی دیکھے جاؤ موسیٰ تو تیرا رب لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم تو آپ کے آگے پیچھیں دائمائے سے لڑیں گے تو یہ حدیث میں آتا ہے تو حضرت یوشہ مختصرن یہ کہ حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا یتیم ہونا فیلہ وہ زمین پر بکر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے حضرت یوشہ بن نون کو اپنا جانشین منعایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری دی ٹھیک ہے اور انہوں نے ان کو تیار کیا اور یہاں سے گئے ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ جریکو جاتے ہیں آریہا جریکو میں وہ جنگ ہوئی تھی قومِ عمالکہ کے ساتھ اور یہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور جمعہ کا دن تھا لڑائی ہو رہی ہے اور یہ فتح کے قریب ہیں وہ بہت طاقتور لوگ ہیں تو ان کو ہوا کہ بن اسرائیل تو شپات میں لڑتے نہیں ہیں جمعہ کی مغرب کے بعد شپات شروع ہو جاتا ہے تو وہ تو یہ تو لڑائی چھوڑ دیں گے اور سورج گروب ہونے والا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے حدر کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کے لیے سورج کو روکا نہیں صرف کس کے لیے روکا حضرت عیشہ کے لیے حضرت عیشہ دعا کرنے لگے یا اللہ اگر یہ سورج گروب ہو گیا تو یہ تو لڑیں گے نہیں اور ہم تو ابھی جیتنے کے قریب ہیں تو لہذا اللہ تعالی نے ماشاءاللہ فلسطین میں داخل ہوئے اور یہ حضرت ان کے والد کے جو نسل ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں اور اس طرح سے حضرت عیساق حضرت یعقوب اور پھر حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں حضرت یوشہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے ہاں جائیں ٹھیک ہے دی ناظرین آپ کو حضرت یوشہ ناظرین سلام کا مزار مبارک دکھاتے ہیں ہاں جائیں سلام علیہ السلام مالکر صاحبself انشاء عبدالوحاب سلام علیہ السلام تو علیہ снی جائیں انشاء عبدالوحاب عجیر جائیں ضogy آمدی نصر التمیم۪ ایم explaining والنسجد استردال، PD Инجاج عزام التمیمی موسیقی موسیقی یہ امام مزدد ہے یہاں کے ماشاءاللہ اور حضر تمیم داری جو اس خایت مکینہ بنسل میں سے ہے تمیم داری من Papa اسز جلنب میں یہ سوال رکھتا ہے یہ قبول لمبی کیوں ہے اس کی تین وجہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ احتراماً کیا ہے احترام کی وجہ سے ایک وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹی قبر رکھتے تو وہ قبر جو ہے وہ ہٹ سکتی تھی غائب ہو سکتی تھی چھوٹی جگہ جنگی سے گھوم سکتی ہے نا بڑی چیز سامنے رہتی ہے تو اس نے اس کو بڑا بنایا تاکہ یہ گھومے نہیں ٹھیک ہے جی اور تیسی یہ ہے کہ جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو جنات نے بھی تعمیر کی جنات نے اس کو بڑا بنا دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک کیا کہ بڑی احترام کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قبر قائم رہے جب اس وقت سے آج تک رہے تو یہ مملوک نے اس کو تعمیر کیا تھا کہ ماشاءاللہ ہوتے ہوتے آج تک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ کو جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا کہ وہ کھا ہیں جو ہم مجھلی منجی کے لائے تھے وہ تو ہم بیٹھے تھے وہاں پہ اور وہ تو دریہ کے اندر مجمال باہرہیم میں چلی گئی راستہ بنا کر اور اما انسانی اللہ شیطان مجھے نہیں بلایا مگر کس نے شیطان ہے تو وہ دوبارہ گئے اور اس جگہ پہ اور پھر وہاں پہ حضرت خیضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جو ہے مزید اکسا تیس کلو لیڈیوز میں اور دیکھیں ہم لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہم مکہ جا سکتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ طاقت دے جیسے حضرت عیوشہ نے جو ہے وہ حمد سے کام لیا اور خوف سے کام نہیں دیا اور جا کے فتح کیا اس کو اور شکست دی تو اللہ ہمیں بھی یہ طاقت دے رہے ہیں جہاب سے محمد کرنے کی توفیق عطا فرمائی آمین اللہ اکبر اللہ اکبر آمین آپ لوگ مسافر ہیں جمعہ کا دن ہے حضرت عیوشہ کو جمعہ کی دن فتح ملی آپ سب مسافر ہیں دعا کریں اللہ تعالی فلسطین کو ازاد فرمائی آمین سارے چیزیں جو ہے مسلمان کے حالات کو بدلے اور یہ جو ہے ہم نے کس سے مانگنا ہے یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے صدقے سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن مانگنا کس سے ہے اللہ سے ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کتنے مبارک لوگ ہیں آپ کے چیرے آگے کتنے پرنور ہیں آپ راج تحسین پیش کرنے آئے سلام پیش کرنے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے سمجھ کو روک دیا دعا جو ہے مسلمانوں کا دعا و سلاح المومن دعا تو مومنوں مسلمانوں کا اصلہ ہے وہ اللہ سے مانگا اور دعا کی کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن انبیاء اکراب آپ ادرہاں سوچتے ہوں گے کہ حضرت یوشا بن نون کو نون کیوں کہا جاتا ہے یوشا بن نون یوشا بن نون یسن بن فراہیم بن یوسف بن اسحاب بن یاکوب بن حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ کی نسل سے ہیں تو کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نکلا تھا اس لیے نون والکلمی و مائز اس لیے ان کو تو اور یہ جو ہے وہ مچھلی کھاتے تھے اور وہ مچھلی والا واقعہ ہے نا جو حضرت خیزر علیہ السلام کے ساتھ مچھلی جب مجموع باہرین میں جب چلی گئی تھی تو اس وجہ سے ان کو تو یوشا بن نون تاہا جاتا ہے نہیں دعا کرتا ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انقریب میں فلسطین میں بھی ہم کوشش کریں گے حضرت یوشا بن نون پو کافی دور ہے لیکن اس جگہ بھی اور استمبول والی تو میں نے آپ حضرات کو دکھائی بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی ان کے درجات خوبصورت فکر اللہ تعالیٰ